ہلو فرینڈز میرا نام ہے سید وسیم اور میرے چینل کا نام ہے کبوتر کیر دوستو یہ چوتھا بھاگ ہے چوتھے بھاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجابی کبوتر کی پنجو کی پہچان اب تک کے دوستو جو ہم نے پارٹ ون میں آپ کو بتائے تھے پنجابی کبوتر کی چونچ کس طریقے سے ہونا چاہیے پلس ان کا سر کا سائز کی کیا ہونا چاہیے ان کی آنکھوں کا سائز کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوستو پھر آنے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے تھے گردن کا سائج گردن آپ کو کیا دیکھنا ہے پھر ہم نے بتائے تھے پرو میں آپ کو کیا دیکھنا ہے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجو کی پہچان کبھی آپ کو اچھے پنجابی خریدنا ہے تو اس میں آپ کو کیا کیا دیکھنا دوستو وہ ہم بتائیں گے تو آپ کبھی ہمارے چینل پر نئے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ نسل والے کبودر کی پیچھان کرنا آپ سیکھ لو تو بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طریقے سے ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل سے آپ کو ملتی رہے تو دوستو یہ ہمارے چوتھے بھاگ میں یہ دیکھیں آپ آپ کو کبھی اچھے پنجابی خریدنا ہے اچھے پنجابی لینا ہے تو اس میں کیا کہ دیکھنا ہے سب سے پہلے دوستو جو ہی پنجابی کبودر جو ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ گلابی بن جاتے ہیں گاجریے کلر کے گلابی پن پہ آتے ہیں اس میں ڈارک محرون نہیں آتے ہیں دوستو ابھی سب سے زیادہ جو میں نے پنجابی دیکھا ہوں میں نے گلابی پن پہ آتے ہیں دیکھ لیے آپ بھائی یہ گلابی پن پہ ہے اور خسک پنجے ہونا اب خسک پنجے دوستو کس کو گلتے ہیں پن میں آپ کو قریب سے دوستو دکھاتا ہوں کبھی بھی دوستو خسک پنجے آپ کو یہ دیکھنا ہے اس طریقے سے دیکھیں بھائی آپ کو جب بھی یہ اس ٹیپ چپ ناکن مارے تو یہ ہلکہ ہلکہ آپ کو اس میں سے میں چھاراب میرا ہاتھ پہ دیکھ رہا ہوں گا یہ دیکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں دوستو خسک پنجے اس میں سے ہلکہ ہلکہ آپ کو خسکے نکلنا چاہیے یہ دیکھیں اور ان کے پنجے بھائی ہمیشہ بارک ہونا جب آپ کے اچھے پنجابی کبھی کبھتر لینا ہے تو بارک پنجے بھونا ان کی یہ جو سائز ہوتی ہے بھائی یہ کبھی بھی موٹی نہیں ہونا کبھی آپ یہ موٹے پن پہ دیکھ رہے ہو تو بھائی کبھتر کسی کام کا نہیں بارک نلی کا کبھتر ہونا اور آپ کو یہ جو آپ تین انگلی آگے کے دیکھ رہا ہو تین انگلی جو مین ہوتی ہے دوستو ان میں سے آپ کو بیچھ ہلے انگلی کبھی بھی بڑی ہونا اور پتلے میں سے ہونا یہ انگلی بھی آپ کو موٹی نہیں دیکھنا ہے کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ انگلی بھی موٹی ہے اور تینوں کی ایک جیسی سائز ہے تو کبھتر کسی کام کا نہیں ہے موٹے نلی کا کبھتر ہے تو بھائی کسی کام کا نہیں ہے ان کی جو ہوتی ہے بھائی ہمیسا پتلے نلی کی کبھتر ہوتی ہے ہمیسا پتلی ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے اور بیچ والی بھی پتلی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے تینوں انگلی سے بڑی اور ان کا بھائی ناخون کا آپ دیکھو تو ناخون نہ جیادہ بڑے ہوتے ہیں نہ جیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کبھی دیسی ہائی فلائر کبوتر دیکھ رہے ہو تو جو دیسی کبوتر ہوتے ہیں ان کے جو ناخون کا سائز ایک دم چاند کے برابر ہوتا ہے ایک دم راؤنڈ میں ہوتا ہے گول باقی جو آپ پنجابی کبوتر کے آپ جو ناخون دیکھ رہو یہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں یہ ایک دم میڈیم سائز کے ہوتے ہیں اور مادرازی کبوتر میں بھی آپ دیکھوں گے نا تو بھی میڈیم سائز کے ناخون ہوتے ہیں اور دوستو کبھی بھی آپ یہ بھی دھیان دیجئے جو ان میں آپ یہ ڈوٹ سے دیکھ رہوں گے ہمیسے اس میں اس ٹائپ سے بنی ہونا چاہیے اور ایک دم خسک ہونا چاہیے کیار ہاں ہمارے کو پنجے تھوڑے سے اٹپٹے دکھ رہے ہیں یعنی بیکار پنجے جس کو بلتا ہے اس طرح سے پنجے دکھ رہے ہیں کبھی آپ کو ایک دم بیکار گندے یعنی مجھے نہیں آرہا خوب گلاوی پنج پہ ہے اور خود خسک دکھ رہے ہیں اور ان کے ہلکل کیسی خال نکل رہی ہے اور مالو ہلکل کی ہاں بال ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کبوتر خراب ہے خراب نہیں کبوتر کافی اچھا نسل کا وہ کبوتر ہوتا ہے جو کبوتر کے پنجے بیشاب ہوتے ہیں ہلکل کے بال ہوتے ہیں خسک ہوتے ہیں یعنی یہ ٹائپ سے چمڑی آپ دیکھ رہوں گا دوستو یہ نکل رہی ہے تو آپ کو لگنا چاہیے دوستو کہ ہاں یہ اچھا نسل دارا کبوتر ہے دوستو یہ پنجابی کبوتر میں آپ کو ہمیں سہے دھیان رکھنا ہے میں آپ کو میرا اور پنجابی دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے بھائی میرا گھر کا بچہ بھائی پنجابی کا یہ دوستو یہ میں نے آپ لوگ کے لیے ایک اور پنجابی لائے ہوں دکھانے کے لیے میرا گھر کا پتھا بھائی ہے مکوئے میں اور اس کے بھی دیکھیں آپ گلابی پنجابی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں دوستو پنجابی کبوتر کے جتنے بھی آپ پنجے دیکھوں گے سب کے آپ کو گلابی پنجے ہی ملیں گے گلابی پن پہ گاجرے کلر کے اور ایک دم خسک گلابی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خسک بھی دیکھنا جائے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کے دم خسک اس کو بولتے دوستو اور ماشاءاللہ یہ کبھی اس ٹائف سے کبوتر آپ کو مل رہا ہے تو بہت ہی اچھی نسل دارہ کبوتر ہوتا ہے اور بہت ہی پرواز ذائق کبوتر ہوتا ہے اور دوستو ہمیشہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پتلی نالی کا کبوتر ہونا اور کچھ عمر کے بعد کچھ عمر کے بعد پنجابی کبوتر جو ہوتے دوستو اس کو یہاں پر آپ کو بال بھی دیکھنے کو ملیں گے کچھ عمر کے بعد ابھی دوستو یہ پتھے میں ہے یہ بچے میں ہے یہ تو سب سے ہاتھ پنجابی کبوتر کے یہاں کبھی آپ کو بال دکھ رہے ہیں ہلکہ 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 پنجو پہ ہلکہ 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 تو بھائی وہ بھی اچھی ایک نسل کا کبوتر ہوتا ہے دیکھیں آپ پتھلی نالی کا کبوتر ہے اور بیچ والی انگلی کو بڑی دیکھیں گے اور خوست کو دیکھیں گے اور یہ ڈوٹس آپ کو ہلکہ پنجابی کبوتر میں ہونا چاہیے ایک دم پلین نہیں ہونا چاہیے ابھی پلین ہے تو بھائیو کبوتر کیسی کام کا نہیں اور آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اسے کو آپ کو چوچ سے پیچھان کرنا ہے چوچ سے کیسے کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کبوتر ہمارا کراس نہیں ہے کبھی آپ یہ کبوتر کی ہلکے گلابی پن پر چونچ ہے تو آپ کو ناخن بھی گلابی پن پر ہونا چاہیے تو کبوتر ایک ہی بلیڈ لائن کا ہے اور ایک ہی نسل کا کبوتر ہے کبھی وہ کبوتر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کالی چونچ ہے ٹھیک ہے کالی چونچ ہے اور گلابی ناخن ہے اور کالے ناخن ہے تو آپ سمجھ جائیں دوستو وہ میل جس میں چڑھا ہے کراس میں ہے یہ تو آپ کو یہ بھی دھیان دینا ہے باقی تو ما شاء اللہ بہت شاندر کبوتر ہے دیکھ لیجئے آپ اور بند پوچھ کا دوست تو کبوتر ہوتا ہے آپ پنجابی کبوتر دیکھ رہو نا ایک دم بند پوچھ کبوتر ہونا چاہیے اور بیچ کے پر ہمیسے بڑا ہونا چاہیے دوست ابھی پر اس کے جھڑن پر بھائی دیکھ لیجئے پر ابھی جھڑن پر اس کے اور ہمیسے بیچ کے پر ہمیسے بڑا ہونا چاہیے تو دوستو بہت ساری چیز دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گے رکھا ہوں تو ہماری پچھلی ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے تو کمنٹ باکس میں پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 مل جائیں گا کمنٹ باکس میں تو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہو تو بھائی سسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے سے ویڈیو میرے یوٹیوب چینل سے آپ کو اچھے کبودر کی پیچان والی ملتی رہے اللہ حافظ دوستو